موسیقی موسیقی جی ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات فلم ٹی وی اسٹیج کے معروف اداکار اکرم اداس سے کراتے ہیں پچھلے دنوں بھی جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا ویب چینل میڈیا نیٹ ورک نیوز اس کے پروگرام ہم اور آپ ساتھ ساتھ کے لیے ہم حاضر ہیں تو آئیے ہم ملتے ہیں اکرم اداس صاحب سے جی اکرم بھائی یہ بتائیے گا جی اپنی افتدائی شو بیز زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں کیس طرح اس طرف آنا ہوا بس دوستوں کے ساتھ ڈرامیں دیکھا کرتے تھے کچھ سن کی بات ہے یہ یہ ایٹی نائن آئیے سوری نائنٹی نائن سیمن نائنٹی سیمن نائنٹی ایک جسے شروع کیا بنے تو پھر ادھر کرتے رہے پھر ادھر سے میں کدھر ادھر ملتان شروعات کی نہیں شروعات میں نے گجرہ والا سے کی گجرہ والا سے پھر ساہیوال فیصل آباد پھر ملتان آگئے ملتان کر کے تو پھر میں واپس لاہور چلا گیا ملتان کتنا عرصہ کام کیا تقریبا میں نے ایک تراؤڈ کرتے تھے میں نے تین چار سال کیا جی ترکا اچھا اچھا زوار سین بلوچ کے ساتھ کام کیا ملتان میں کافی سب تیٹروں میں کام کیا بہت مزا آیا ملتان کی جتنے بھی آرٹسٹ ہیں بہت اچھے آرٹسٹ ہیں ان کے ساتھ بہت کچھ سیکھا میں نے یہاں سے ملتان سے زوار سین بلوچ صاحب ہمارے ستاتھ دو میں سے ان سے بہت کوئی سیکھا تو وہ آج بھی بہت اچھا کا خیل کرتے ہیں اب وہ ڈراما وہ شروع کر رہے ہیں ریکس تیٹر ایک نیا انہوں نے شروع کیا تو وہ بہت اچھا حال بنا رہے ہیں جتنا اچھا حال ہے ڈرامے بھی اتنے اچھے ہوں گے تو مرے خلق کامیاب ہوگا اچھا کرم بھائی یہ بتائیے گا کون سا ایسا ڈراما تھا جس سے آپ کا سٹیج کے آرٹسٹ کے حوالے سے گراف بڑھنا شروع ہوا ہو کون سے شہر میں تھا جب میں لاہور گیا تو وہاں جا کے جب کام کیا ویسے تو ڈرامے سارے اچھے تھے کوئی ڈراما ایسا جس سے بندہ کلک ہو جاتا ہے نہیں وہ الحمدللہ جہاں بھی کام کیا بہت اچھا کیا میں نے کوشش کی گندی بات نہ ہو کہ اچھی بات ہو تو وہ ہی کرتے رہے تو بس کام میں برکت پڑتی رہی جب لاہور گئے وہاں پہ ایک بڑا مزائی کا پارٹ ٹو ڈراما ہوا اس میں کاسٹ بہت اچھی تھی بہت بڑے لوگ تھے کبھی خان صاحب تھے مان اللہ صاحب تھے مانے چاند صاحب تھے سخاوت ناج صاحب تھے نواز انجم صاحب تھے جتنے بھی تھے بڑے سینئر تھے میرے سب میں جب کام کیا تو وہاں نکاہ کھاں کا رول تھا جی جی تو وہ بہت اچھا لگا وہ بہت اچھا رہا لوگوں نے پسند کیا پہلا ہی ڈراما تھا اس کے بعد سینئر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے جانا نہیں ادھر ہی ہماری ٹیم کے ساتھ ہی کام کرتا رہا ان کی ٹیم کے ساتھ کام کرتا رہا پھر بہت کالی چادر آ گیا کالی چادر پارٹ ٹو آ گیا پھر وہ آ گیا پیکہ ان امریکہ اس میں بھی چاچے ٹیم کا رول بہت کلک ہوا کالی چادر میں دونوں پارٹ بہت اچھے ہوئے تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر بہت اچھا مرتان آپ تقریباً کتنی گیپ کے بعد دوبارہ پھر سے یہاں پر تقریباً چار پانچ سال بعد آئے اچھا تو چار پانچ سال میں اور اب آپ ڈراما کر رہے ہیں یہاں پر آکے تو اس میں کیا تبدیل ہے ایسی اپائی آپ نے یہاں پر پہلے ڈراما ہوا کرتا تھا بہت اچھا ہوا کرتا تھا پبلک ہوتی تھی اب پبلک کام ہو گیا کیونکہ ڈراما وہ نہیں رہا انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اب ہو جائے گا ٹھیک آہستہ آہستہ پندرہ بیس سال میں چینج آتا ہے ہر چیز کا تو وہ ڈراما آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا پھر آئے گے انشاءاللہ پبلک پھر دوبارہ رونکھیں لگیں گی اکرم صاحب یہ بتائیے جو آپ نے جو ایک ڈیفرنٹ گیٹ اپ جو آپ نے یوز کیا ہوا تو کیا یہ ببو برار صاحب سے متاثر ہو کے کیا تھا یا اس سے پہلے یا بعد میں اپنے طور پہ نہیں پہلے تو بال ہوا کرتے تھے ایک رام میں میں نے ٹینڈ کروائی پھر وہ اچھے لگنے لگی سب جانے لگے یا ٹینڈ رہا کھلو ویسے بھی بال جو ہے نا وہ کم ہو گئے تھے اوپر سے اچھا 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 جیسے آپ کے ہیں امیر ہے ایک ہوتا ہے نا بعد دفعہ کی گیٹ اپ ہے جیسے ببو برار صاحب تو ایک روٹین میں چل کرتے ہیں نہیں وہ تو شروع سے تھا نا میں نے تو پہلے باہر رکھا تھا اچھا یہ بتائیے گا آپ شروعات میں جب ہمارے سٹیج آرٹسٹ کو ان کو ایک نا ہونے کے برابری ایسا کچھ معاوضہ دیا جاتا ہے خاص طور پر آپ کب اور کس ڈراما میں آپ کا ایک معاوضہ کا جو بڑھنا شروع ہوا جس میں آپ نے محسوس کیا جی میری ورث ایسی ہے جسے میں معاوضہ میں اضافہ کروں نہیں میں نے خود نہیں کیا میں صحیح صاحب کے پاس تھا انہوں نے مجھے پہلے ڈرامے میں پندرہ ہزار پی دیا پھر انہوں نے دوسرے ڈرامے میں بڑھ گئے پھر تیسرے میں اور بڑھ گئے مطلب خود جبارت جیسے خود وہ خود ہی وہ سسٹم چلتا رہا وہ خود ہی اپنی طرف سے نہ وہ بڑھاتے رہے میں نے آج تکنے کی چی کے ساتھ ایسا گیا گیا اتنے پیسے لوں گئے وہ خود ہی لوگ کہہ رہے ہیں اچھا کرم صاحبی بتے یہ کہ ہر انسان کی ایک نیچر ہوتی ہے آپ ذاتی طور پر آپ کس طبیعت کے مالک ہیں عام لائف میں عام لائف میں آپ نے دیکھا ہوگا میں اچھی طبیعت کہ میں کسی کو جگت نہیں کرتا عام لائف میں ایسا بھی ڈرامے میں میں جگت نہیں کرتا ڈراما کھیلتا ہوں ڈراما کرتا ہوں اس میں کوئی جگت نہیں کرتا میں کسی کے کسی کو ماں بہن کی جگت نہیں ہو یا کسی کو یہ کہوں کہ ایسے نہیں ایسے تو اکرم آئیے آج کل جو ڈرامے چاہ رہے ہیں یہ ماں بہن ایک دوسرے کو آٹش کرتے ہیں تو کیا یہ کہ ہسانے کا کوئی ذریعہ تو نہیں ہے کوئی اپنے طور پر کیوں نہیں ہیسا کیا جاتا لوگ جو تگر لے کے بیٹھتے ہیں وہ تو ہسنے کے لئے بیٹھتے ہیں اچھی بات سے ہسانے یا بری بات سے انہوں نے تو ہسنہ ہے تو میرا خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ اچھا نہیں ہوتا یہ بتائیے گا ٹی وی پروگرام مذاکرات آپ کر رہے ہیں تو آپ کی ورث ویلیو پبلک پہچان تو وہ کیا آپ کا شہرت ذریعہ زیادہ یہ ٹی وی پروگرام مذاکرات باری شکل آتا ہے وہ اچھا چینل ہے بڑا چینل ہے اس پر کام کر رہے ہیں تو وہ لوگ زیادہ دیکھیں گے یہ چیز کو زیادہ دیکھتے ہیں اس چیز کی پہچان بھی زیادہ ایک فلم کی آپ نے حالی میں ایک انٹرنیشنل فلم تھی چل میرا پوتھ کام کرنے اس میں کیا تو آپ کا ایک ڈالاغ بڑا اس میں ہٹ ہوا کیا تھا وہ بوٹا گالا کردائے تو وہ کوئی اپنی اپنا کوئی الفاظ ڈالاغ تھی یا روسر و رائٹر کی طرف سے ایسا دیا تھا اپنا ہی تھا یہ لائن میں لکھا نہیں تھا وہ جو چیز اچھی نہیں لگتی تھی اس کے لئے کہتا تھا کہ یا فیر کے اندے پوٹا گالا کردائے اس میں نام پوٹا تھا تو اس لئے وہ لوگوں نے بچوں نے بہت پسند کیا بڑوں نے سب نے ہی پسند کیا کہ یا یہ ایک چیز ہے جو ناغوار گزرے جو اچھی نہ لگے تو اس پہ سب لوگ کی یہی کہہ رہے ہیں کہ فیر کے اندے پوٹا گالا کردائے جا 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 تو اس فلم میں حیل میرا پوٹ اپنے یہ پر ریڈوسر، ڈریکٹر وغیرہ کی آپ کو کاشٹ کرنے کی خواہش تھی یا خود کوشش وہ ادر والے پنجاب جو ہے چھڑڈا پنجاب چھڑڈا پنجاب وہاں پہ حر چیز دیکھی جاتی ہے جیسے ادھر دیکھتے ہیں ایسی ادھر بھی دیکھتے ہیں سب کو جانتے ہیں تو ان کی کوشش تھی کہ یار یہ بندے مل جائیں تو چلیں ہیں تو ہمارا خاص طور پر شٹیڈ راما وہاں پر زیادہ دیکھتے ہیں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے ہر چیز جو ادھر ہٹتا ہے وہ ادھر بھی ہٹتا ہے ہر چیز جیسا ہی ہے تو کبھی ملک سے بھارت تقریباً آز تک آپ کتنے ملکوں کی سیر کر چکے ہوں تقریباً کافی ملکوں جتنے بھی ہیں ایک دو ہے جو نہیں گیا باقی میں سب ملکوں میں جاتا ہے تو کیا کبھی سوچا تھا یہ کبھی میں اس دنیا پوری پھر سکتا ہوں شروعات میں جب آپ انہوں ہوئے تو اس سب اللہ تعالیٰ کا کمال ہوتا ہے بندہ جو سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا جو اللہ سوچتا ہے وہ ہوتا ہے جی 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 اچھا کوئی مزید اب کون سی کوئی فلمیں آنے والے فلمیں جو سیٹ پہ ہوں یہ ابھی فلمیں کافی شروع ہو گئی ہیں کافی کی ڈمانڈ بھی ہو رہی لیکن ہم چل میرا پوتر دو آ رہی ہے پھر تری کرنے جا رہے ہیں یہ نومبر میں جائیں گے وہ بھی سب باہر ملک ہاں باہر ملک جائیں گے ادھر پاکستان میں نہیں آ سکتے ہم ادھر نہیں جا سکتے تو باہر جا کے وہ یوکے میں جا کے فلم بنا رہے ہیں صحیح ہے صحیح ہے اچھا یہ بتائی گا آپ جب سٹیج پہ کام کرتے ہیں سٹیج پہ چلے جاتے ہیں دورانے سٹیج ڈراما جب آرٹش ایک دوسرے سے کومیڈی کر رہا ہوتا جو الفاظوں کی جو آمد ہے تو وہ کیا سکریپٹ کے مطابق آپ اس کو یاد کرتے ہیں یا خود وہ خود ہی آ جاتی ہیں نہیں وہ جو سکریپٹ ہوتا ہے وہ تو یاد کر کے بولتے ہیں یہ جو واقعی جو دوسری چیزیں ہیں جو ہر ایک کو ناؤگوار گزرتی ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے وہ وہ کوئی آمد نہیں ہوتی وہ تو سمجھ لیں ہاں جی وہ بعض دفعہ کچھ ایسا ہوتا ہے نا اچھا یہ بتائیے ذاتی طور پر کیا کوئی کارنامہ دینے کے خواہش ہے کوئی زندگی میں کچھ ایسا کام کیا جائے جو کہ ایک عمر ہو یاد بھی رہ جائے نام کے حوالے سے نہیں کوشش تو انسان کی ہوتی ہے آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اچھا ہی کام ہو جی 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 میری بھی ایسا ہی ہے کہ میں چاہ رہا ہوں بھی کوئی اچھا کام ہو جائے کوئی بھی اچھا ہوں کچھ آرٹسٹ ہمارے ہیں کوئی فلائی کام بھی کر لیتے ہیں کچھ ایسا وہ کر جاتے ہیں جیسے بھی تو ہماری موجودہ یہ ملکی سیاسی صورت آر کے حوالے سے آپ کہاں تک علم رکھتے ہیں اس میں کھوڑا بہت انوال بہت ہے سیاست کوئی بھی ہے یا کسی بھی کسی کی بھی ہے چاہے اس میں کوئی بھی ہو اس میں مطمئن کوئی نہیں ہوتا کوئی بھی سیاست وہ لیڈر کام کر رہے ہیں تو کوئی وام خوش نہیں ہوگی چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو ہم خود ہی ان کو ووڑ دے کے سامنے لے کے آتے ہیں خود ہی ہم ان کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں چند دن بعد کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا سب سے بری چیز جو ہے وہ سیاست ہے سیاست میں جو آتا ہے نا وہ اپنا مار کے آتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ پیچھے کتنے لوگ برا کہیں گے یا کتنے اچھا کہیں اس کی بڑی بادری ہے اس کا حوصلہ ہے کہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے شادی کو کتنا کرسا ہو گیا الحمدللہ میری شادی کو 93 سے میں نے شادی کی تھی مطلب فیملیز میں اچھا اچھا بچے ماشاء اللہ الحمدللہ میری چھے بچے ہیں لڑکے ہیں بیٹے ہیں تین بیٹے بیٹے ابھی پڑھ رہے ہیں جی پڑھ رہے ہیں تو ان کو شو بیز کی طرف لانے کا تو کوئی رجعہ نہیں نہیں وہ پڑھ رہے دیانا ان کا بھی تو کوئی نہیں جی 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 پڑھ رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں بڑی میر بانی اکرم صاحب آپ نے قیمتی ٹیم دیا جی ناظرین ہم بہت جرد ملیں گے میڈیا نیٹ ورک نیوز کے پروگرام ہم اور آپ ساتھ ساتھ میں ایک نئے آٹس کے ساتھ تو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی